جی ہاں آج ہم جاننے کوشش کریں گے کہ جیسے گلدستہ ایکسپورٹ سے کی ویب سائٹ سے یہ فیشن کے ویب سائٹ سے اس طرح اگر ویب سائٹ سے تو آپ اس طرح ویب سائٹ کو کیسے مینج کریں گے کسی صاحب سب مینج کر سکتے ہیں وہ کون سا طریقہ ہے جس کی طرف مینج کیا سکتا ہے اس نے پوڈٹ کس طرح سے ڈلے گا پوڈٹ کو آپ مینج کیسے کریں گے پوڈٹ کا آرڈر آتا ہے اس کو کیسے مینج کریں گے اس کے جو پکس ہے وہ پکس اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے پکس ڈالیں گے کسٹومور کیر سے بات کریں گے تو یہ ان سارے چیزوں کے بارے میں کہ ہم ایک ڈسکس کرنا ہے اس میں کہ یہ بھی ہم جانے گے پوڈٹ ڈالنے کا شیپنگ کا میتھڈ کا شیپنگ کا میتھڈ کیا رہے گا پیمنٹ گیٹوے کا میتھڈ کس حساب سے رہے گا اور اس طرح سے آرڈر کرنے کا جو میتھڈ وہ کس حساب سے رہے گا یہ سارے چیزیں ہم ون با ون کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ سائٹ ابھی بن چکا سائٹ کو مینج کرنا ہے وہ کیسے مینج کریں گے مینج کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں ہیں وہ آن کرنا پڑی گا ایڈمین پینل اس کے اندر کا ہم نے سارے چیزیں دے رکھی ہے جو کلائنٹ کو نیڈ ہے وہ آلریڈی چیزیں آیبلیبل ہیں یہاں پہ ساری فیسلیٹی آیبلیبل ہیں تو کلائنٹ کے نیڈ کا آکورٹنگ چیزیں اس میں دیا ہوا ہے اس کے اندر کا چیز ہے کہ اس کو مینج کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا کیسے سب سے ہوگا تو اس طرح سے پوڈکٹ ڈالنے کا ہے پوڈکٹ کیسے ڈالے گا اس طرح سے آپ کو پوڈکٹ کو ایڈٹ کرنا ہوں پوڈکٹ ایڈٹ کیسے ہوگا شیپنگ چارجز لگانا ہو ایریہ وائز سیٹی وائز جی ایسٹی چارجز لگانا ہو تو آپ کیسے لگائیں گے اس طرح سے آپ کو لینگویجز کی بات لینگویجز چینج کرنا چاہے ملٹیپل لینگویجز کے اندر ڈالا ہوا ہے تو جب لینگویجز چینج کریں گے تو لینگویجز چینج کو کام کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آلڈی لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے آپ کو کرنسی کی بھی ہے اس کا اندر ملٹی کرنسی بھی ایبلیبل ہے ملٹی لینگویجز بھی ایبلیبل ہے اس میں دو طرح کے لائنگویج ایبیلیبل ہے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن باوتنگ کا ہو سنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائپ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے یا آن لائن آپ کے دیا نہیں لیے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئیے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز ایٹلیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ ایک کومس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا ترلیسز کا پلیٹ فارم بنانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو سٹپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پرموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹوزیٹ ایویلیبل ہے چیز اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پرموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنائے پچھلتے ہیں ہم اس کے آڈیش بورڈ میں اور دیکھتے ہیں ون با ون کر کے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کون سے چیزیں کہاں سے کریں گے ٹیک ہے تو یہاں پہ ہم کا اپن کر لیتے ہیں ایڈوین پائنل جی ہاں ہم اس پہ ایڈوین پائنل اپن کرنے کے لئے ہمیں جسٹ ایڈوین کا لاغن پاسکار ڈالنا پڑے گا اور اس کا لاغن پاسکار ڈالنے کے بعد یہ جو ہے آپ کا ایڈوین پائنل آن ہو جائے گا ٹیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایڈوین کا پاسکار ڈال دیا ہے پہلے کے بعد یہاں پہ ہمیں پہ لاغن ہو چکے ہیں یہ لکھ ایڈوین میں ہے پورپرس میں سائیڈ بیلڈ اپ کی بھی ہے اب ہم یہاں سے ایک ہے ایک ایک چیز جانیں گے کہ اس میں کیسے کیا چیز کہاں سے مینج کریں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کوئی پیج آپ کو بنانا ہوں تو جیسے آپ کا پرائیویسی پالسیٹر میں کنڈیشن پھر کوئی پیج بنانا ہوں تو آپ پیج سیکشن پہ جائیں گے اور پیج سیکشن پہ جانے کی بعد وہ پیج آپ اس میں بنا جالیں گے نیا پیج آئٹ کر کے بنا دے گے یا اگر کوئی نئے ایڈٹ کرنا ہوں تو آپ یہاں سے ایڈٹ ہی کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کا آپشن جانس کے اندر آئیوییبل ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ جیسے کہ پرموشن کا کوڈ ہے پالسی ہے یا اس طرح کے کعاویس لسٹ ہے کانٹیکٹ کا پیجز کوئی چینجز کرنا ہے تو یہ آپ اپنے آکوڈنگ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ایک چیزیں ہیں اگر ہم کا پورڈٹ ڈالیں گے تو پورڈٹ ڈالنے کے لیے سیمپل آپشن ہے کہ آپ کو پورڈٹ کے شکشن پہ جانا ہے پورڈٹ کے شکشن پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں سے پورڈٹ ڈالنے کا مل جائے گا ٹیک ہے اگر آپ بلک میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو بلک میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اگر آپ سنگل میں پورڈٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے ڈالیں گے جسٹ آپ ایڈ ٹو ایڈ ٹو نیو کیجئے گا ایڈ ٹو نیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پہ پاس کا پورڈٹ کا ٹائٹل پورڈٹ ٹائٹل ڈے لے گا اس کا پورڈٹ کے ڈسکریپشن ڈے لے گا اور یہاں پہ پورڈٹ کا ریٹ پرائز یہاں پہ پورڈٹ پھر کس ٹائپ کا پورڈٹ سے سیمپل پورڈٹ سے یا پورڈٹ سے یا پھر رینٹل پورڈٹ سے رینٹل پورڈٹ سے بھی اس کا اندر آگلیبل ہے یہاں پہ سسٹم میں تو وہ اب اپنے ایکوڈنگ جو چاہیے تو اس نے ساب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں فل فل کرنا ہے پھر انویٹری میں منیج کرنا ہے کیا اسکر آئی ڈی کیا ہے اس پر سٹاک کیتنے ہیں اس پر منیج کرنا چاہ رہے کہ اس Mand fees آپ دس ہے پانچ ہیں تو یہ آپ اس میں منیج کر سکتے ہیں اس طرح سے شیپنگ کا ہے شیپنگ والے ک.'" بھی چیزیں منیج کر سکتے ہیں شیپنگ والے کے ایک کون کون شیپنگ کا کیا وین empt ہے یہ آپ اپنے مینج کر سکتے جیسے آپ کا کلر ہو گیا ہے سائز ہو گیا تو اس طرح کے چیزیں بھی آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں آپ اپنے شورٹ ڈسکریپشن سے شورٹ ڈسکریپشن آپ اپنے آرکوڈنگ جیتنا جیسا رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ کے کیٹیگریز ہے آہ کیٹیگریز کے اوپر آپ کو یہاں پروڈٹ کے مین پروڈٹس کی ایمیجز ہیں یعنی جب آپ کوئی پروڈٹ ڈالتے ہیں تو اس کے جو فرسٹ ایمیج ہے وہ فرسٹ ایمیج آپ کو یہاں پروڈٹ ایمیج پر ڈالی گا اور باقی جو ایمیجز ہیں وہ ایمیجز کیلٹی کے نام پر یہاں پر یہاں پر ڈالی گا ٹھیک ہے اس کا یہاں پر کوئی برانڈ ہے تو برانڈ جو بھی برانڈ ہے پس وہ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں اس کے بعد آپ اس کا کرنے میں پبلش کر دیں گے پبلش کرنے کا دو پروڈکٹ ڈال جائے گا یہ تو رہی ہے کہ آپ نے سمپل پروڈکٹ پر ڈالنا ہے سمپل سمپل وے میں پر اگر آپ کھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو بلک میں پروڈٹ ڈالنا ہے تو بلک میں پروڈٹ ڈالنے کا اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے بلک کا جو شیٹ ہے وہ شیٹ آپ اس کو نکالی ہے ایکسپورٹ کر لیجئے یہاں پر ایکسپورٹ کرنے کا آپ کو ایک فارمیٹ مل جائے گا اپنے پوڈٹس کا جو فارمیٹ مل جائے گا اسی فارمیٹ کے آکوڈنگ پھر آپ اپنا پوڈٹ آئڈ کر دیجئے اور پوڈٹ آئڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو فارمیٹ مل گیا جو اس فارمیٹ کو آپن کریں گے تو آپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کہ ہر طرح کا فارمیٹ اس میں ڈالا ہوا ہے انکلوڈنگ ایمیجز بھی ڈالا ہوا ہے ٹیٹر ٹائٹل بھی ڈالا ہوا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بلک کے لیے آپ کو جو وریشن ہے آئی ڈیز ہے اس میں نام ہے اور اس کا سور ڈسکریپشن ہے لانگ ڈسکریپشن ہے فرائز ہے تو یہ ہر چیز آپ یہاں پہ مینشن کرنے پڑے گی اور مینشن کرنے کے بعد اس کو جو آپ کیا کریں گے جب وہ سیو ہو جائے سیو ہو جانے کا آپ کو ایکسیشٹ تیار ہو جائے ایکسیشٹ تیار ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آل پوڈٹس پہ آنا ہے اگر آل پوڈٹس پہ آنے اپسپورٹ مل جائے گا آپ کو ملے گا اپسپورٹس پہ آنا ہے اپسی سط، اس طور پہ جانے کے بعد آپ نے جس طرح سے ایکسپورٹ کیا تھا اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو ایکسپورٹ کر دینا ہے اپسای دول کرنے کے بعد آپ کو کنٹیو کر دینا ہے urgingPort ہ jumping has to start ہے تو یہ سیمپل سیمپل میتھڈ ہے آپ اس کے ثورو بھی کر سکتے ہیں حالی Surprise بات کا دھیان دہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپورٹλ کے intrigue کیا ہوا ہے یہ ساری چیزوں کو آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو نیا جو بھی ڈالنا ہے وہ آپ کو نیا ڈالنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا پورا سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد جو بھی کسی پوڈٹس کا ہے اس کو آپ جسٹر ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کا تو آپ اپنا نیا پوڈٹس کا آئی ڈی اپنے ایک پوڈٹ ٹائپ ایس کو آئی ڈی اس طرح کا پورے سارے چیزیں آپ اپنے نیو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو رہی بات ہے کہ آپ کا پوڈٹ کسی حساب سے ڈالیں گے مینج کریں گے یہ آپ کی بات آگئی اب رہی بات یہ کہ آپ کا پوڈٹ کا اندر ایکٹریبیوٹ بنانا ہو برانڈ بنانا ہو تو برانڈ بنانے کے لئے سمپل اپشن آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پوڈٹس سیکشن پر بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کیٹیگری مینج کرنا ہو تو کیٹیگری مینج آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آرام سے کوئی کیٹیگری ہٹانا ہو ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ یہاں سے آرام سے کیٹیگری کو مینج کر سکتے ہیں ایڈ کرنا ہو کیٹیگری اگر فوٹو اگر ڈالنا ہو تو آپ نے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا ایکٹیبیوٹس ہے یعنی سائز ہے کلر ہے اس طرح سے اور بھی کوئی چیزیں چاہیے تو آپ یہاں پہ ایکٹیبیوٹس آڈ کر سکتے ہیں تو یہ طرح آپ کا پورڈٹس کے ریلیٹڈ میں چیزیں آگئی اب رہی بات یہ کہ آپ کا شپنگ کا پیمنٹ گیٹوے کا یہ ساری چیزیں آپ کے جاننا ہے تو شپنگ کے لیے آرڈرز ہوگے رہا تو یہاں پہ آپ کو تو مل جائے گئی نیا آرڈرز جو کسٹمگ پہ آرڈر کرے گا تو اس کے لیے آرڈر کا یہاں پہ ساری چیزیں ملیں گا ٹھیک ہے اس کا کسٹمگ کے کتنے کسٹمگ کے کونسے پورڈرز آرڈر کیا اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں اس کو آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کا کسٹمگ کوپن اگر نیا کوئی کوپن آڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیا کوپن اگر آپ ہی کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ create a first کوپن پہ کلک کر کے اپنا نیا کوپن آڈ کر سکتے ہیں جسٹ کیا کریں گے یہاں پہ اپنا کوپن کوڈ ڈالیں گے سپوز کہ یہاں پہ new 20 کے نام سے میں نے کوپن کوڈ بنا لیا اس کا description لکھنا ہے اور یہ جو discount دینا ہے وہ discount کہاں دینا ہے کس انصاب سے دینا ہے وہ آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں کچھ ایک user restriction رکھنا ہے تو restriction بھی رکھ سکتے ہیں minimum spend کتنا کرے تب ہی آپ کو اس میں discount ملے یہ چیزیں بھی اس کے اندر کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو depend کرتا ہے آپ کے requirement کو پر جن چیزوں کی آپ کو need ہے وہ چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں user limited کتنی بار یہ کوپن use ہوگا نہیں ہوگا وہ چیزیں بھی یہاں پہ mention کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہی باز آپ کے کوپن کی بات کر لیتے ہیں آپ کے reports کی اگر آپ کو report نکالنا ہو منت میں report نکالنا ہو یا اپنے day by day report نکالنا ہو تو آپ just up report پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ report نکل آئے گا منت کا کتنا report ہے last seven days کتنا report ہے اس میں آپ اپنے حساب سے اس کو جیسے چاہیں گے اس حساب سے اس کو report نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ report نکال جائے گا آپ پہ یہاں سے ہاں یہاں پہ آپ کو bulk میں بھی چاہیے report excel sheet میں بھی چاہیے وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں just یہاں پہ export or cs وی والے کا option سے اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ bulk میں report نکال آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا report نکال آئے گا ٹھیک تو آپ کو یہ بھی report کو بھی معلوم ہو گیا اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ payment gateway کی طرف جو اگر آپ کو payment gateway لگانا ہو tax tax کا لگانا ہو tax کا manage کرنا ہو جیسے کہ بارہ پرسین اٹھارہ پرسین اس طرح کے جو taxes ہیں وہ taxes manage کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو tax کے لئے آپ کو tax کے column پہ جانا ہے یعنی وقومس کے اندر آنا ہے اور اس کا setting پہ جانا ہے پھر جا کے tax والے section پہ جانا ہے tax والے section پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو بھی tax چاہیے وہ tax آپ کو یہاں پہ add کرنا ہے already ہم نے اس میں add کر رکھا ہے add کرنے کے بعد اس کو جائے کیا کرنا ہے set کر دینا ہے tax کے according جو جو tax اس میں available ہے وہ tax اس میں define کر دینا ہے کیا یہ taxes کا اندر available ہے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ بارہ پرسینٹ ہے تو بارہ پرسینٹ tax کا ہم یہاں پہ manage کریں گے cgst and igst کے according سپوز کہ یہاں پہ ابھی ڈالا ہوا ہے inr ڈیلی ڈبل جیسے سپوز کہ یہاں پہ ہم نے cgst manage کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے inr ڈال دیا یہ آپ کا ڈیل ڈال دیا یہاں cgst and igst کیا فرق پڑتا ہے یہاں اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو جو bill ہے اس میں bill میں cgst and igst کا options نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو cgst کا مطلب یہ ہے کہ وہی city جس city سے آپ order کر رہے ہیں اور igst کے مطلب یہ ہے کہ out of city ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا igst and cgst دونوں چیزیں manage کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ manage کر دیا یہ آپ کا cgst اور یہاں پہ manage کر دیا igst کا کوئی دکت نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو رہی بات یہ کہ آپ کا کہنا میں tax section کا tax section کے سال سے manage کریں گے یہ ہوگی آپ بات کر لیں ہم shipping والی session کا shipping والی session پہ آپ جس area میں رکھنا چاہ رہے ہیں جس country میں آپ اس کا on کرنا چاہ رہے ہیں اس country کے according آپ اس میں کیا کر اپنا zone بنائیں گے اور zone بنا کے چیزیں ڈل جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں کوئی shipping zone بنا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو zone بنانے کے سمپل option ہے کہ آپ add zone پہ klik کریں کے بعد آپ یہاں پہ ایک zone بنائیں گے جیسے اس کے میں نے یہاں پہ انڈیا کا نام سے zone بنانے کے بعد ہمیں flat rate رکھنا ہے ایک flat rate کا open کر لینا ہے یہاں پہ taxable ہے تو آپ اپنے حساب س کو define کر سکتے یہ پر order پہ 50 روپے کا سپنگ چارج لگے گا تو بھی آپ اس میں manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ شیپنگ چارج لے جائے یا فری رکھنا چاہ رہے ہیں فری شیپنگ رکھنا چاہ رہے ہیں تو فری شیپنگ بھی رکھ سکتے لوکل پک پک رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ سٹور میں آکے یا پوڈٹ اٹھا کے لے کے جائے تو بھی چیزیں کر سکتے ہیں چیزیں آپ چھیک طریقے سے آپ شیپنگ زون بنا کے شیپنگ کے چیزوں کو manage کر سکتے ہیں کنٹی کے حساب سے جو بھی جو جو بھی جس حساب سے بھی آپ اس کو manage کر سکتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں payment section کی یہ payment اگر آپ manage کرنا چاہ رہے ہیں payment get way لگانا چاہ رہے ہیں تو payment get way لگ رہا ہے نہیں لگ رہا وہ ساری چیز آپ یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک تو ابھی ہمارے case میں direct bank transfer کیا ہوا بند کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں stripe ڈالا ہوا ہے ٹھیک اس کے علاوہ اس کے اندر رازور پے payment get way لگا ہوا ہے تو جس اس کو manage کرنا ہے سمپل ہے آپ manage پر کلک کریں گے اور اس کے اندر رازور پے کا جو کی ہے وہ کی آپ اس میں ڈال پیمنٹ gateway کا بھی matter clear ہو گیا اس کے علاوہ جو بات کرتے ہیں ہم تو وہ آپ کا inventory کا inventory نکالنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو inventory کا function بھی available ہے وہ آپ اپنے according inventory کا function کو manage کر سکتے ہیں ٹھیک ایسے image سے ہیں interesting ویڈیو کے ساتھ تب موسیقی